بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم میں اسٹرولیجر علی زنجانی اے کیو ٹی وی سے حاضر ہوں اور آج زارڈک کالیٹی کے اندر میں بتانے والا ہوں کہ کون کون سے زارڈک سائن ماں کے لادلے ہوتے ہیں ماما's بوائی اور ماما's گرل کون کون ہوتے ہیں اور سب سے پہلے اگر ہم ایریز کو دیکھیں تو ایریز والے بلکل بھی نہ تو ماما بوائیز ہوتے ہیں نہ ماما گرل ہوتی ہیں بلکل بھی ماما باپ کے لادلے نہیں ہوتے بچپن سے ہی تنہائی پسند اور اپنی موجی میں رہنے والے اپنی مرضی کرنے والے ہوتے ہیں اس کے بعد ٹارس والوں کو دیکھیں تو یہ ماں باپ کے اتنے لادلے ہوتے ہیں اگر ماں باپ ان کی طرف توجہ نہ دیں تو یہ اپنی طرف توجہ کروا لیتے ہیں اور یہ اپنے پیرنٹس کے بہت زیادہ لادلے پائے گئے ہیں اس کے بعد جمنائی کی اگر بات کریں تو جمنائی کے اندر تھوڑا سا مطلبی پہلو ہوتا ہے کہ جب جسی اس کی ضرورت ہوتی ہے اتنے اچھے ہو جاتے ہیں پورے گھر کے کام کریں گے چاہے لڑکے ہیں لڑکی ہیں ایسی صفائیاں کریں گے اور اتنا دل جیتنے کی کوشش کریں گے اپنے پیرنٹس کی کہ اس کا جواب ہی کوئی نہیں بس اس حد تک یہ ماں باپ اور پاپ اس باپ ہوتے ہیں اس کے بعد کینسینز کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ ماں باپ کے لادلے ہوتے ہیں اور شروع سے لے کر جوانی تک جوانی سے لے کر بڑھاپے تک یہ اپنے ماں باپ کا جو پلو ہے دامن ہے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں اس کے بعد برجے اسد لیو والوں کی بات کی جائے تو لیو والے جناب یہ بھی بچپن سے لے کر جوانی تک تو بہت زیادہ لادلے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ اپنی ریاست اور اپنی سلطنت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سے زیادہ اقلے کل کوئی بھی نہیں ہے ورگوز کی اگر میں بات کروں تو ورگوز والے برجے سملہ والے لوگ جو ہیں یہ بھی اس وقت تک اپنے ماں باپ کے لادلے ہوتے ہیں جب تک ان کو اپنے پیرنٹس سے کوئی نہ کوئی کام ہو لیکن جیسے ہی وہ کام پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ بیٹا بدار سے جا کے ذرا سبزی لے آؤ تو اس کے بعد کبھی ان کے گھٹنے میں درد نکل آئے گی کبھی ان کے پیٹ میں درد ہوگی کبھی کمر میں درد ہوگی اس کے بعد لبراز کی اگر میں بات کروں تو لبراز والے یہ بہت زیادہ ماں باپ کے لادلے ہوتے ہیں اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ماں باپ کا خیال رکھیں ویسے ماں باپ کی زندگی میں تو بہت زیادہ خیال یہ کرتے ہیں لیکن جو محبت اور جو وراثت میں ان کو ملتا ہے ماں باپ کے جانے کے بعد ان چیزوں کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے والدین کا نام جو ہے وہ زندہ رہے اس کے بعد سکورپینز کی اگر بات کی جائے تو سکورپینز والے بھی اپنی موج میں رہتے ہیں اپنی مستی میں رہتے ہیں یہ بالکل بھی ماما اور پاپا بوائز نہیں ہوتے نہ گلد ہوتی ہیں بس ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہے اور ہم ہی سب کچھ کر لیں گے ایون یہ خود بھی اگر ماما اور پاپا بن جائے تو ان کی اپنے بچوں کی طرف توجہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے اس کے بعد اگر برجکوس سیجیٹریس کی بات کی جائے تو یہ بھی اپنے والدین کے بہت زیادہ لادلے پائے گئے ہیں ان کے لیے کسی بھی حد تک جانے کیلئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اس کے بعد کیپریکونز کی بات کی جائے تو کیپریکونز والے کہتے تو بہت ہیں کہ ہم ماں باپ کے لادلے ہیں ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے لیکن جب ان کے سامنے آتے ہیں تو پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے کہ موڈی ہو جاتے ہیں اور تھوڑا سا ان کا بیہیوئر اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ اکثر پیرنٹس ان سے خفا رہتے ہیں کہ بیٹا ہماری طرف آپ کی توجہ نہیں ہے اس کے بعد ایکیوریس کی بات کی جائے تو اگر ایکیوریس والوں کو کوئی نہ کوئی انسیکیورٹی ہو کوئی ڈر ہو خوف ہو کوئی خطرہ ہو یا یہ پریشانی ان کو لاکھ ہو جائے کہ ہم دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے ان کو کوئی نہ کوئی ساتھ اور سہارہ ضرور چاہیے اور تب تک یہ ضرور منسلک رہتے ہیں اور ماں باپ کے لادلے بن کے رہتے ہیں اس کے بعد پائیسیز کی بات کی جائے تو پائیسیز والے بچپن جوانی بڑھاپا تینوں فیزز کے اندر اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں چھوڑتے یہ ایک جنرل انیلیسس تھا اور میری دعا ہے تمام دیکھنے والوں کے لیے کہ آپ کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجئے اور کوئی بات نہیں اگر آپ ماما سبائے ہیں یا آپ پاپا سبائے ہیں تو بن کے رہیے اسی میں سب کچھ ہے اپنا بہت ذرا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی